موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر و عفیت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب لوگوں کو شاد آباد رکھے آمین سمہ آمین ناظرین میں ہوں فرق شراز آپ کا ہوسٹ ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز نیٹورک سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو ناظرین ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہماری ہر ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی انفرمیشن ضرور ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں جی ناظرین تو بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی میں کس کس جگہ پہ کیا کیا چیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت زبرتست ہے جو کہ ان تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو گرینڈ انٹرنس نظر آ رہی ہے یہ چکری روڈ ہے جہاں سے آپ کا مین انٹرنس ہوتی ہے بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا یہ اس کا مین گیٹ ہے یہاں سے جب آپ انٹر ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی بالکل آپ کو نظر آئے گا کمرشل ایریا یہ جو مین بولیوارڈ جا رہی ہے اس مین بولیوارڈ کی دونوں سائٹز کے اوپر یہ کمرشل ایریا ہوگا یہاں پہ ساری کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی یہاں پہ کمرشل جو ہیں وہ پلازاز بنیں گے یہاں پہ شاپس بغیرہ بنیں گی اور یہ ایک بہت زبردست لک دے گا کیونکہ جب آپ انٹر ہوں گے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو بڑی بڑی بیلڈنگز نظر آئیں گی کمرشل تو وہ ایک بہت زبردست لک دیتی ہے ایک سوسائٹی کے لیے نیکس ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ہی کمرشل ایریا کو کروس کریں گے تو آگے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اگر آن گرون کسی نے وزٹ کیا ہو تو اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا راؤنڈ آباؤٹ ٹائپ ایک کیس بن رہی ہے ناظرین تو یہاں پہ آپ کو ہارس میسکوٹ جو ہے وہ ملے گا یہ دنیا کا سب سے ٹالیسٹ ہارس میسکوٹ ہوگا جس کی ہائٹ ون ففٹی فیٹ ہوگی اور اس کا جو ہے اندراج وہ گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی کروایا جائے گا یہ بلو ورڈ سٹی کی منجمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ناظرین اگلا جو ہی ہم اس کو ہارس میسکوٹ کو جو ہی ہم کروس کریں گے تو آپ اس سے اسی سائٹ پہ ہی رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اور بٹل اپارٹمنٹس ملیں گے یہ ڈیفرنٹ قسم کے اپارٹمنٹس ہوں گے جہاں پہ لوگ رہائش بھی رکھیں گے اس کو تھوڑا سا کروس کریں گے تو اس کی اپوزٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ وارٹر تھیم پارک ملے گا جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا وارٹر تھیم پارک ہوگا جو کہ چائنہ اور پاکستان کے تعاون دونوں سے یعنی کہ آپس میں کلیبریشن کے ساتھ یہ والا وارٹر تھیم پارک مل رہا ہے وارٹر تھیم پارک کو جو ہی آپ کروس کروگے تو اس سے آگے اسی سائٹ کے اوپر جس سائٹ پہ وارٹر تھیم پارک ہے اسی سائٹ کے اوپر ہی سیون سٹار ہوتیل بنے گا جو ہی آپ یہ والا بھی کروس کر دوگے تو اس سے اگلی سائٹ پہ آپ دیکھوگے اسی سائٹ پہ ہی جس سائٹ پہ وارٹر تھیم پارک بھی ہے سیون سٹار ہوتیل بھی ہے تو اس سے اگلی سائٹ پہ آپ کو برجل عرب کا ریپلیکہ ملے گا یہ ناظرین بلو ورڈ سٹی کا ہیڈ آفیس بھی ہوگا برجل عرب کے ریپلیکہ کی بالکل بیک سائٹ کے اوپر آپ کو عوامی ریزیڈنچل کمپلیکس جو ہیں وہ سارے بن رہی ہوں گے تو ناظرین یہ والا ایک ٹوٹل ایریا ہے جو کہ ہم کور کرتے جا رہے ہیں اپنے مین بلو ورڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائٹ کے اوپر کمرشل اکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد آگے گئے ہیں اس کے بعد آر بیٹل اپارٹمنٹس آگئے ہیں اس کے بعد ہاسٹ میسکوٹ آیا ہے ہاسٹ میسکوٹ کے بعد آر بیٹل اپارٹمنٹس آئے ہیں اس کے بعد پھر وارٹر تیم پاک آگیا سیون سٹار ہوتیل آگیا برجل ارب کا ریپلیکہ آگیا اس کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو عوامی ریزیڈنچل کمپلیکس بھی مل گیا تو ناظرین یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت زبردست لک دیں گی جو ہی آپ انٹر ہوں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی تو خیال یہ کمپلیشن کے پروسس میں چر رہا بھی ہے جیسے جیسے اس کی کمپلیشن ہوتی جائے گی انشاءاللہ یہ جو چیزیں بن رہی ہیں یہ اس سوسائٹی کو چار چاند لگا دیں گی آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کسی بہت ہی زبردست ویل مینجڈ سوسائٹی کے اندر آپ انٹر ہو گئے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو گی میں اس کی ایگزیمپل اس طرح سے دیتا ہوں جب یہ بنا تھا گل برگ گرینز گل برگ گرینز میں بھی اسی طرح سے ہی تھا کہ بلکل کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے جیسے وہاں پر بیلڈنگز ڈیویلپ ہونا شروع گئی ہیں وہاں پر کمرشل ایریاز ڈیویلپ ہونا شروع گئی تو اب اس کی لک ہی چینج ہوگی ہے تو وہ ایک بہت اٹریکٹیو لک دیتی ہے تو یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کی طرف کیونکہ ہم نے بات کی تھی عوامی کمپلیکس کی تو ناظرین یہ آپ کو سکرین کے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہاں پر آن گرونڈ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ سارا عوامی کمپلیکس مطلب جو گھر بنا کے دینے ہیں انہوں نے بلو ورڈ سٹی نے وہاں پر ساری اس کی آن گرونڈ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ آپ جس سائٹ کو بھی دیکھتے ہیں اس سائٹ کے اوپر ہی آپ کو ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے جو جو سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ ڈیویلپ کریں گے وہ الحمدللہ with the passage of time ہر دن کے ساتھ وہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ کرتے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے اچھا ناظرین یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو بتا دیں برجل عرب تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے اس کی بیک سائٹ کے اوپر ہم نے دیکھ لیا عوامی ریزیڈینچل کمپلیکس جو ہے وہ بھی بن رہے ہیں جو ہی برجل عرب کو آپ کروگے تو آگے پھر ایک راؤنڈ آباؤٹ بنے گا جس طرح سے آپ انٹرنس کے بعد آئے تھے تو وہاں پہ راؤنڈ آباؤٹ بننا تھا اسی طرح سے ہی آگے انٹ کے اوپر جا کے ایک راؤنڈ آباؤٹ بنے گا اس کو رومیز سکیر کا نام دیا جائے گا رومیز سکیر جو ہے اس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ بلو مسجد کا ریپلیکہ بنے گا ناظرین ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بلو مسجد ہے اس کا جو کونسپ لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے ٹرکی سے ٹرکی کے اندر استمبول کے اندر یہ مسجد موجود ہے جو کہ رومن ایمپائرز کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی تھی یہ بہت زبردست قسم کی اور بہت خوبصورت مسجد ہے ناظرین جب آپ اس کے اندر جائیں گے جا کے نماز پڑھیں گے آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے کہ یہاں پہ عبادت کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کیونکہ جتنی پور سکون اور اچھی اور خوبصورت جگہ ہوگی آپ کو اتنا ہی عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی تو ناظرین یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں یہ انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کے اندر بہت زبردست ایڈیشن ہونے والا ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ناظرین آج کی ویڈیو کا ہم اختتام ادھر ہی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ہمارے نمبرز دیئے گئے ہیں ان نمبرز کے اوپر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں